اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے جانتے ہو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیب القرام و اطعام میرے آقا نے ارشاد فرمایا میٹھے بول بول دو میٹھی باتیں کرنا حیث ربادیوں تمہاری عزبت کو سلام پیش کرتا ہوں تم جب سلام کرتے ہو تو یوں جو سلام کرتے ہو یوں ہاتھ ہیلا کر سلام کرتے ہو یوں کہتے ہو سلام علیکم تمہارے یہ میٹھے بھول تمہارے نبو سے نکلتے ہوئے الفاظ میں وہ مکھاس وہ بڑا کا رس یہ میرے آقا کی سنت ہے اے آقا بادو تم شمعت پرامل کرتے ہو شمعت پرامل کرتے ہو تمہارے جانب کے لاتے یوں کہتے ہو آقا باز رہے محطب کے ساتھ مکھاس کے لات تم صلاح پیش کرتے ہو اس مکھاس کو تا دمی آخر اپنے زندگی میں شامل رکھنا وہ تمہیں تیشت غد بنانے میں کامیاب نہ ہو صوفیاء کے ذریعے تمہیں نعمتیں اسلام ملیں صوفیاء کے ذریعے تمہیں نعمتیں ایمان ملیں یا اللہ ہم کے لئے بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہوئے اتنا کرتے ہیں کمنہوں پر اظہار کرتے ہیں میرے اللہ ہے برادباد کے ہم معتنی باشقانی مصطفہ کا عدب سلامت رہے آمین میرے آقا نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل امر حمد نے ارشاد فرمایا دانتوں میرے صحابہ اسلام کی حدود کیا ہے لا کیا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اتنا اتا احتا 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 اeenth احتا 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 احاں اے جس ہیسant آبادی کے گھر میں کروں گھر میں ہم کہتے ہیں پہلی بات ہی پوچھتے ہیں ملے میرےانی کھائیں ملے میری کھائیں ملے میرے آقا کے ماننے والے صوفیاء نے دی ہم اللہ احأب رہے نبریانی کھائیں کھانا پہلے پوچھتے ہیں کہ ہر آنے والے کو کھانا کھلاتے رہو یہی اسلام ہے یہی اسلام ہے میٹی باہ کرو یہی اسلام ہے ہر گھومنے کو کھانا کرو یہی اسلام ہے یاد رکھو میرے دوستو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا مومنین کی علامت کو میان دیا حقیقی مومن کون ہے فرمایا یتیمون تااما الہد بہی یتیمون تااما الہد بہی مومن کون ہے یاد رکھو اکرد کے بعد ایمان اور کفر اور شرک سے اقتناب کرنے کے حکم کے بعد سب سے پہلا حکم اکرہ کے بعد پرامن میں کیا تھا اب جانتے ہو اکرہ کے بعد جب وہی نازل ہوئی اکرہ بسمیر بکر لیلہ رکھ کس کے بعد تیرہ سال کے بعد نماز کو حکم آیا کب نماز کو حکم آیا تیرہ سال کے بعد اس محید کے نظور کے تیرہ سال کے بعد نماز کو حکم آیا پندرہ سال کے بعد روزہ کا حکم آیا بیس سال کے بعد حج کا حکم آیا میں تم سے پجرہ جاتا ہوں جو کہتے pokemon اسلام فقط نماز کا نام ہے اسلام فقط روزے کا نام ہے اسلام فقط حج کا نام ہے اسلام فقط ج bat میں کہتے ہیں تیرہ سال تک نماز کا حکم ہی نہیں آیا تھا اس وقت صحابہ کی عبادت کیا تھا ان تیرا ساتھ تک صحابہ کرتے کیا تھے ان تیرا ساتھ تک نماز کا حکم آیا ہی نہیں روزہ کا حکم آیا ہی نہیں حج کا حکم آیا ہی نہیں صحابہ کیا کرتے تھے اللہ نے قرآن میں میرے آکر کے ان صحابہ کی شان میں آنٹی کہا اب وہ کس معاشرے میں ہی دیتے مکہ کے مکارمہ میں اس وقت تک سید ریعت اسے ہوگی تھی کیا صدرہ ہمیں کیات کر رہا ہوں تم ہندوستان میں مسلمان ہو کس معسلے میں رہتے ہو تمہارے پراسی غیر مسلمی ہیں میرے آقا نے اچھاعت فرمایا اللہ نے قرآن میں مومنین کی علامت پیان کرمائی مومن کون ہے فرمایا اس وقت جب نماز کا حکم نہیں تھا روزی کا حکم نہیں تھا حج کا حکم نہیں تھا مسلمان نے نماز پڑھتے تھے فرض نماز نہ پرد وزہ پڑھتے تھے نہ حج کرتے تھے مہدر کی عبادت کیا تھی وہ کرتے کھاتے ایک کام کرتے تھے ہر ایک کو کھانا پلاتے تھے ہر ایک کو کھانا پلاتے تھے ان کا کام دین کو کھانا پلانا ہمارے زنگر سے چھننے والوں ہمارے زنگر سے چھننے والوں ہماری پریانی سے چھننے والوں علماء کو حلبہ اور کہنے والوں ہرے تمہارا دین کیا ہے تم جو تنکیت کرتے ہو کہ ان بزرگوں کے آستانوں میں کھانا کیوں کرائے جاتا ہے میرے آقا کے صحابہ کی تاریخ اللہ نے پرانی عمیان کی کہاں جب کچھ نہیں کرتے تھے ان کی عبادت ایک ہی تھی وہ اگر مسلموں کو بھی کھانا گیاتے تھے مسلمانوں کو بھی کھانا گیاتے تھے یہ جنگر سنتِ صحابہ ہے صحابہ سے زنیا میں حاصل کی ہے اور اس سے برامر کیا تھا اس سے برامر کیا تھا جنگر کیانے سے برامر کیا تھا وہ ایک کام کرتے تھے ایک عبادت کیا کرتے تھے وہ کانیر کے والی کے ہسیں مکڑے کو دیکھا کرتے تھے مکڑے والی کا نگا کرتے تھے وہ کانیر کے والی کا نگا کرتے تھے یہی اگر دیر بادت تھی رنگوں کے لئے میں کھانے کی ہر رسم بھی بادت ہوتی ہے دل پر کو بٹھا کے پیشے نظر جہروں کی دلاغ ہوتی ہے اللہ میکن ہے کہ اللہ ہمیں آقا کا عشق منا عشق عطا فرما میکن ہے آپ کی بارت کو معنی شخص موسیقی 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 مجھے 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 ابی چواری انکردیو بنار ابی چواری انکردیو بنار ابی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ابی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ابی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہと انسانیت نواز چہرہ پیش کرنے کی تفیق عطا فرما بغام امن کام کرنے کی تفیق عطا فرما جب ہم مطالعہ کریں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو کیسے پھلایا تو اس بات کی تنقی ہو جائے گی اور جب ہم خود سمجھ لیں گے تو پھر لوگوں کو سلجانے کے بھی قابل ہو جائیں گے سیدنا بیلال رضی اللہ علیہ وسلم سے مجھا گیا کہ آپ ایمان کیسے لائے بیلال حفز حدی اللہ تعالیٰ خف فرماتے ہیں میں مکہ تو مکرمہ میں رہتا تھا مکہ تو مکرمہ کے لوگوں کو جہند نہیں تھا میں ایک غلام تھا میں امی‌ی اگن سلمر کا غلام تھا میرا آقا میرا مالک مجھ پر ظلم کیا کرتا تھا مجھ پر تشدد کیا کرتا تھا ایک رات میں بہت بیمار تھا شدیہ مہار تھا سخت ذردی تھی میں بہت بیمار تھا میرا مالک میرا آقا میرے پاس آیا اس نے آکے کہا کہ بیلان آج رات میں تجھے اتنے کلو جو دیتا ہوں چکی پر اس کو پیستا رہا ہے پوری رات جو ہی تجھے گزارنی ہے بیلان حبشرت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سخت بخار تھا شدید سردی تھی میں نے تھوڑا سا دودھ پیا دودھ پینے کے بعد دوا لی اور کمبر اور پھڑ میں لیٹ گیا میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا کہا جب میں سو گیا تو میرا مالک آتا ہے اور کمبر کو کھینچ کر مجھے اٹھاتا ہے اور اٹھا کے کہتا ہے کہ میں نے تجھے چکی پیستا رہا تھا میں نے تجھے کہا تھا کہ تو پوری رات چکی پیستا رہے گا لیکن تو سو گیا تو بیلان حبشرت اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا اس نے کہا اب پوری رات تو کلے میدان میں سخت سردی میں شدید سردی میں بیٹھے گا اور اس بہار کی حالت میں اب تو پوری رات چکی پیستا رہے گا پوری رات تیرے لیے یہ سختہ ہے کلے میدان میں بیٹھ کر اور اس کی کمیس بھی لے لی حضرت بیلان حبشرت اللہ تعالیٰ عنہ کی کمیس بھی لے لی کمیس لے کر کہا کہ اب تو کمیس بھی نہیں پیر سکتا کمیس اتار کر کلے میدان میں تو چکی پیستا رہے بیلان حبشرت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقات المکرموں کے لوگوں کو جانتا نہیں تھا لیکن میرے لیے یہ سخت امتحان تھا میں اس پر چکے پیستا رہا تھا کمیس اتار کر چکے پیستا رہا تھا کہا کہ وہ تقریف میرے لیے برداشت تھی میرے آنسون کی مرسات جاری تھی کہا میں رو رہا تھا لیکن میرے کرانے کی آواز باہر جا رہی تھی میرے رونے کی آواز باہر جا رہی تھی لیکن کیا ہوا کہا اچانک مدینے والے آقا کا بزر میرے گر کے قریب سے ہوا محمد عربی صل اللہ علیہ السلام میرے گر کے قریب سے گزری اور میرے رونے کی آواز سننی میرے دروازے پرتک دی محمد عربی صل اللہ علیہ السلام میرے دروازے پرتک دی آقا صل اللہ علیہ السلام ہاں انار تھی ملائے اورالکر آکر لیکن کیا کیا ہے رولان کیوں ہو رہا ہے بھولان ابسی کہتے ہیں کہ میرے جواب دیا کہ جائیے بہت لوگ ایسے آ vaak ہے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہم کی بیدہ کیا ہے آپ کی پریشانی کی بیدہ کیا ہے آپ کی تکلیف کی بیدہ کیا ہے لیکن مدد کوئی نہیں کرتا آپ بھی آئے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں میری پریشانی کی بیدہ کیا ہے میری تکلیف کی بیدہ کیا ہے لیکن مدد نہیں کریں گے جائیے ہم خار تو بہت آتے ہیں ساہری طور پر ہم کا اظہار کرنے والے بہت آتے ہیں لیکن مدد کوئی نہیں کرتا جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فورت وہاں سے رخصت ہو گئے ملانے حکشی کہ میں نے کہا دیکھئے اسی طرح لوگ دیتے ہیں لیکن مدد کوئی نہیں کرتا کہ آپ پربان جاؤں تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہ رہے ہیں واپس لائے ہاتھ میں دودھ کا گلاس ہے دودھ کا پیالا ہے اور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بینار یہ دودھ تو پیلے اور تو سو جاؤ بینار دیتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے بینار دودھ مجھے دے رہے ہو اور کہتے ہیں سو جاؤ اور رات کا چٹی کار پیسے گا میرا مالک تو ظالم ہے وہ تو ظلم دے گا وہ مجھے مارے گا جواب سنیے میں بھی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا محمد عربی کا جواب کیا تھا میں پربان جاؤں محمد عربی نے جواب دیا کہا لوگ تجھے غلام سمجھتے ہیں لیکن گھرانے کی ضرورت نہیں کی اج anyways پوری عائدھ تیرے لیے میں محمد تکٹی قیشتہ رہوں گا او triggering وہ جو سببِ ووجودے کائنات ہیں وہ جو دن کے لیے کہا ماد اولادتا اور مان خرق تل دنیا مان اولادتا ان امرق خرق تل و Loan معبووڈ اگر آپ نہ ہوتے میں دنیا نہ بناتا اگر آپ نہ اگر پوری رات دودھ کا پیارہ دیتے ہیں دوا دیتے ہیں مجھے کہتے ہیں تو سو جا پوری رات پھر تکی پیشتے رہتے ہیں تیسری رات پھر آتے ہیں وہ جو سببِ وجودِ قائلات ہیں پھر آتے ہیں میرے آقا نے مجھے سب کچھ دے دیا اس وقت میں نے کہا اے جانے والے جانے سے پہلے یہ بات سن لیں یہ بات سن لیں لوگ کہتے ہیں محمد جھوٹا ہے لیکن جسے غلام کے بخار اور اس کی صدی اور اس کی تکلیف کا احساس ہے وہ حسنین کا نانا جھوٹا نے یادتا اللہ بین اللہ کا رسول ہے وہ یقین کرمبرِ امن ہے کرمبرِ محبت ہے بلانِ حفشی نے کلموں پڑھا اسلام قبول کیا تو کیوں کیا محبتِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھا آقا کے پیار کو دیکھا آقا کے حسن کو دیکھا آؤ آج ہم یہ گواہ کریں آؤ اللہ کی برکہ میں ارتجا کریں میرے اللہ ہمیں وضور کا سچا دیوانہ بنا وضور کا مبینہ عاشق بنا وضور پہ مبینہ علیہ پاہ دکھا دے وضور کے نبو پر تبسل کی کھرکھیانا دکھا دے یادی کی چمک والے وہ دان دکھا دے یادی کی چمک ہے دانتر میں والفدر کا جنوہ آنکھن میں وہ رب کا پیارا آمد ہے اللہ کا پیارا آمد ہے ہم کھرکی محفر بناتے ہیں سناتے ہیں کیوں سناتے ہیں اس یقین کے ساتھ یہ آکھا تشریف لاتے ہیں یہ آکھا پیان فرماتے ہیں کہ ان کی دنیا بڑھا جاتی ہے سب رم دور ہو جاتے ہیں سب پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں یہ موازشیں یہ انعیتیں ہم نے بہت جہاں سے چھوڑا دیا ہم نے مطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا ان کے نسار کوئی ایسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بولا دیئے ہیں مرنا ان کی یاد آتا فرما ان کی عشق آتا فرما ان کی محبت آتا فرما ان کا دیدار آتا فرما ہر قسم کی پتامنی کو دور فرما دے ہر قسم کی تکلیف کو دور فرما دے ہر قسم کی پرشانی کو دور فرما دے آج رات ان کے آنکھ بند ہو قسمت انگڑائی لے کہ ان کے والی کا دیدار نصیب ہو ہمیں نظر نہ آئے پھر دنیا کا حسن ہم نہ دیکھیں پھر حسینوں کو نہ دیکھیں کیونکہ وہ ایک مرتبہ مدینے والے کی زلفوں کو دیکھ لیتا ہے ایک مرتبہ آقا کی حسی امیرانے والوں کو دیکھ لیتا ہے دل میں جگر میں آنکھ میں بس دور ہی دور ہے اس کے سیوان دل میں بہی آرزور ہے اس ایک مام شوق میں سجدیکن ادا تیرا خیال آئے تو دل بابزور ہے دل بابزور ہے دل بابزور ہے جو اینکلے میں ڈال کے جو ان کی زلفوں کو دیکھ لیتا ہے جو ان کی زلفوں کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ بہت کو سینے سے بگا لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آنکھا آپ کے لئے جان قربان آپ کے لئے دولت قربان آپ کے لئے اولاد قربان آپ کے لئے ہر چیز قربان کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ میں آپ کے حسن کا عاشق ہو چکا ہوں Otom اے نفس کے ساتھوں ت讓ا اچھوں کو ڈانت کروگے وہ وقت آئے گا دل سے نور کی آنکھ گلے گی دل سے نور کی آنگ پیدار ہوگی جب وہ نور کی آنگ کھلے گی منورانی چیرہ نظر آئے گا آمنہ قرآن نظر آئے گا مدینے والا نظر آئے گا کب ایک مرتبہ جنوائے اس نے مصطفیٰ دیکھ لیا پھر دنیا کا حسن آگو کو نہیں پھائے گا پھر ایک ہی بات یاد آئے گی پھر مفتی اعظم ہند کا وہ شہر یاد آئے گا مجھے سکر دے میرے پیر دکھا راکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آب تمہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ ہمیں یہ دیکھنے کی ہے ساری بھار آپ روئے آپ میرے نگاہوں میں کچھ لانے ہی کوئی بیسے میرے آگا ہے بیسے نہیں کوئی ہم کا سچا پیار دے دے ہمیں اچھی محبت دے دے پیراہ میں انہوں کو سمجھنے کی توفیق دے دے ایک بزے کو پرداش کرنے کی توفیق دے دے یار رب العالمین ہمیں صبر عطا فرما ہمیں سماح عطا فرما وہ ہوا پردار کا جسمہ دے دے آپس میں محبت دے دے اتحار دے دے پیرکی دے دے نفرتیں ختم کر دے میرے اللہ میرے اللہ نفرتیں ختم کر دے میرے اللہ قریمہ پاچھا نفرتیں ختم کر دے بہت نفرتیں کر لی بہت نفرتیں کر لی آج حیدرباد والے جو پیکریں محبت ہیں جو پیکریں آجزی ہیں جو متوازے ہیں جب ان کا ذر المزاج ہیں جن کی اداؤں میں محبت جرکتی ہے جن کی آگوں میں محبت جرکتی ہے ان کو دیکھو تو پیکریں محبت تذر آتے ہیں سرافہ محبت تذر آتے ہیں میرے اللہ ان کے دلوں سے اگر آج کسی کے لئے بوخز اور اداوت ہے سب بوخز ختم فرما رہے ہم بہرمت ختم فرما رہے اتحاد تو فرما وہ بوکل عباد کو ادا کرنے کی کوفی ختم فرما مولا سب کی حاری قبول فرما ہم آج کی اس نیفر کی برکت سے آج کی اس خصوصی دعا کی برکت سے اور بلخصوص میں گومنٹ کا شکریہ ریپورٹہ جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے آج یہ احتمام کیا جنہوں نے ہمیں اس نیفر کی انعقاد کی اجازت دی سیکیورٹی کے مسائل کے باوجود اجازت دی اور بلخصوص اتنی پولیس فورس یہاں پر بھیجی اور بلخصوص ان کے جو ریڈرز ہیں دیس کیا تھے جنہوں نے آج اس احتمام کو یہ بشکر کام ہے یقینا یہ سیکیورٹی کا احتمام کرنا اور اس پیمانے پر اتنے رہب آپ کی محبتوں کو یہ محبت ہے یہ پیار ہے آپ لوگوں کا کسی کی آنکوں میں آنسو ہے آنسو چلے رہے ہیں کیوں یہ آنسو محبت کے ہیں یہ آنسو محبت کے ہیں خادر غریب نواز سے ایک نوجوان نے کنچھا ایک نوجوان خادر غریب نواز کی بستی کے قریب سے گزرا جب خادر غریب نواز اجویے میں آئے تو ایک نوجوان آیا خیمل گیا خادر غریب نواز میں تو خادر غریب نواز ہر نواز اثر سے مغرب تک اس خیمے میں بیٹھ کر روتے تھی روتے تھی اور کچھ بھی کرتے تھی روتے تھی تو اس نوجوان میں گزرتے ہوئے دیکھا رو رہے ہیں گھر غریب نواز کے پاس دیا کہ یہ خادر غریب نواز اثر سے مغرب تک روتے کیوں رہتے ہیں غریب نواز میں کہا اتبوچھو ایک دن خادر غریب نواز کی بارگا میں خیمے میں دیکھ رہ گیا کہا پتہ ہی آپ روتے کیوں ہوں خادر غریب نواز نے کہا مجھے اپنے مرشب کے ساتھ گزارے میں نمہات یاد آتے ہیں خادر غریب مجھے میرے مرشب کا پیان دلاتا ہے خادر غریب نواز نے کہا کیا محبت بھی رولاتی ہے خادر غریب نواز نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا میں نے سوچا تھا تکلیف سے انسان روتا ہے درد سے انسان روتا ہے درد سے روتا ہے تکلیف سے روتا ہے جب کوئی مر جائے تو روتا ہے محبت بھی رولاتی ہے یہ محبت کے ہنسوں ان کا اثر انسان کے دل پرس ہوتا ہے جب انسان کو پیار ہو جائے تو انسان روتا ہی رہتا ہے خادر غریب نواز نے بھی رونا ہے رونے چاہتا ہے تو میرے ہاتھ پر بیٹھ ہوگا میرا مرید ہوگا مانا کی اجازت کیا بغیر نہیں مرید ہوں گا مان سے اجازتری واپس آیا ہم نے کہا جا مرید ہو جا حیرہ حریم نواز کا مرید ہو گیا حیرہ حریم نواز نے فرمایا اقدین اور رات میرے ساتھ کرا وہ ناشتہ میں حیرہ حریم نواز کے ساتھ کرتا دن کے بعد سہبت حیرہ حریم نواز کے ساتھ ہوتا کچھ اچسل کے بعد خالے باری نواز نے فرمایا کہ یہ تین دن پی چکی ہیں ٹھوٹی پڑ چلا گیا تین دن پی چکی ہیں اس نے گھر گیا تو تین روٹیاں روز کھاتا تھا اس رات ایک نوازہ بھی نہ کھا پیا ایک نوازہ بھی کھا پیا اور وہاں دیکھ رہی ہے کیوں نہیں کھا پہنچہ کیا پریشانی ہے رات کے بعد آتی رات مکم پیچھا پر جاروں ماں نے کھا پیٹھا چھتر کیجا گیا رات کو آرام سے سو جاتا ہے چھتر کیجا گیا ماں بھی جنگی ماں نے کھا کیا ہوا کھا پہتا نہیں کیا ہوا نید نہیں آرے نید نہیں آرے ماں واپس جنگی پوری رات چھتر کرا رہا جب سینی کا وقت ہوا تو آمپوسیشن کی بس آتی آری سبھان اللہ ماں کو پکارا ماں جندی آرے جندی آرے ماں نے کھا کیا ہوا ماں آپ سچی بات کراتا ہوں پجھے پیارا ہو گیا ہے مجھے محبت ہوگی یہ کہا کس سے با خلال سنواز سے خلال سنواز میں مجھے تین دن کی جھوٹیاں دیئے کہا ایک دن کی پرداشت نہیں ہوتا ایک دن کی پرداشت نہیں ہوتا ماں میں بھر جمعہ چوک خلال سنواز کی برگاہ میں خلال سنواز کی برگاہ میں موجھ آتی ہے کہتی ہے کہ میرا بیٹا آپ پر عاشق ہو گیا آپ سے محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جدائی پرداشتے ہی ہوتی حضرت ان نواز نے اپنے انداز میں چواب دیا میں اپنی سبحان میں کہتا ہوں بہتا کہا ایک دنائی عشق ہے روتا ہے گیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے گیا کہا ابھی مجھے ہم ہے ابھی ماں واپس نہیں رہتا ماں واپس نہیں رہتا بیٹے نے ماں سے کہا کہ میری ماں دیکھ اگر تو مجھ سے سچا پیار کرتی ہے تو جان لے آج اگر ضریف نواز کی زیارت نے کینا تو میں مجھا جاؤں گا مجھے بھی زندہ نہیں رہ سکتا ماں واپس جان لے گی خلی حضرت ان نواز کے پاس کہا ہے کہ ان نواز میں آپ کی محبت کا حقیقی معنی سمجھ نہیں پاتی لیکن ہے تو مجھے دیکھتا میری جان ہے مجھے دیکھتا ہے اگر ان نواز میں نہیں چانتی آپ لوگوں کو کیا دے دیتے ہیں لیکن آپ پر ایسا عشق ہو کے آئے اپنا براہت سمجھ جائے گا اپنا براہت تو مر جائے گا حضرت ان نواز نے کہا مجھے دیکھا ایسا عشق تھا خلی حضرت ان نواز نے دیکھا فرمایا آج پڑا چل گیا ہے کہ محبت میں کیسے لاتے ہیں آج اندازہ ہو گئے ہے آن میرے پاس آجا خلی حضرت ان نواز کے قدموں سے لپٹ گیا روز ہائے سارے مورید یا مرزر دیکھ رہے ہیں خلی حضرت ان نواز کے قدموں سے لپتا ہوئے مورید یا مرزر دیکھ کر حیرار ہو گیا کہ اس کیوں کو اسے مسکول کی پرسان چاہی ہے اور دیکھا تو خاجہ غریب نماز بھی ہو رہے ہیں خاجہ غریب نماز بھی ہو رہے ہیں خاجہ غریب نماز نے اسے کہا ایک بات پوچھو کہاں پرماییے خاجہ غریب نماز نے پرمایا رات کھانا کھایا تھا اس نے کہا کھانا نہیں کھایا خاجہ غریب نماز نے پرمایا میں نے بھی نہیں کھایا خاجہ غریب نماز نے پرمایا رات سویا تھا کھانا نہیں سو پایا کہا تیرے پیار میں میں بھی نہیں سکتا ہے تیرے پیار میں میں بھی نہیں سکتا ہے میری داستانی حسد وہ سنا سنا کے روئے میری آزم آنے والے مجھے آزم آ کے روئے تو یہ ایسا لہر دل ہو کہ فزانہ اے محبت میں اسے سنا کے راؤں وہ مجھے سنا کے روئے وہ مجھے سنا کے روئے یہ عشق ہے یہ عشقوں کیسے ہوتے ہیں تو رونے پی آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں شبنوں کی طرح ہمیں رونا نہیں آتا سبحان اللہ عشقوں سے تر ہے بھول کی ہر ایک پنکھری رویا ہے کون ہی تھام دے دامن بہار کا یہ عشقوں کے عشقوں کے عشقوں کے عشقوں کا حصہ ہوتا ہے یہ پیار کے عشق ہیں یہ محبت کے عشق ہیں یہ عشق کے عشق ہیں یہ محبت والوں کے عشق ہیں مولا یعشق سلامت رکھا یہ عشق کے عشق ہوتے ہیں یہ پاپا تھا پہلے لکھو میرے دوستو یہ دعایہ محبت ہے یہ دعا کی محبت ہے آج ہم جمع ہوئے کوئی یہ نہ سوچے کوئی یہ نہ سوچے کوئی کبھی کسی کے خلاف بات کرے عشقوں کی محظل کہیں بھی ہو سکتی آج ہم جمع ہوئے مرض میں ہم نہیں ہوں آج دعا ہوئی ہے لیکن اگر دعا بھی نہ ہوتی تو بھی ہماری محبت ہوتی ہماری محبت ہوتی کیوں کہ ہمارے دل کے دنیاں میں خلوک کے لئے سٹیج کی ضرورت نہیں ہوتی میں خلوک کے لئے خلسے کی ضرورت نہیں ہوتی میں خلوک کے لئے پنڈال کی ضرورت نہیں ہوتی غریب نواز اور غرص پاک کے دیوانے اپنے گھر میں بھی نظر سجاتے ہیں آج میں کوئی مجھوار نہیں مانگ دی بغداد میں کورت رہتی اپنی بیٹی کے ساتھ خلیفہ بغداد اران کیا آج خلیفہ بغداد کے محر میں وضوح کر لے ہم بھی محر downtime ہم بھی چاہتے ہیں محرار examine ہم میرے کے محر محر نہیں محفر ملان میں جاتی ہے خلیفہ پغداد کے محل میں جاتی ہے خلیفہ پغداد کی محل میں جاتی ہے دیکھتے ہیں کہ سامنے دربان کھڑے چوکیدار کھڑے چوکیدار انہوں نے کہا کہ دعوتنامہ ہے آنے کا انہوں نے کہا مہرے پاس دعوت علامہ نہیں ہے ہمارے پاس کو انمیٹیشن کرت نہیں ہے کہا تو تم کیوں آئی اس محفر میں اس محفر میں کیوں آئی ہو وہ نے کہا انمیٹیشن کرت نہیں ہے انہوں نے کہا یہ عام لوگوں کے محفر نہیں ہے خاص لوگوں کے محفر ہے خلیفہ پغداد کی محفر ہے یہاں پر بڑے بڑے لوگ آسکتے ہیں عام لوگ نہیں آسکتے تو اس نے کہا میرے پاس دعوتنامہ تو نہیں ہے لیکن سرکار کی محفت تو ہے دربان نے کہا محفت ہے عشق ہے لیکن یہاں دعوتنامہ ہی اجازت کے لیے ضروری ہے دعوتنامہ کے بیانے نہیں کہا سکتے ماں اپنی بیٹی کو کہتی بیٹی چل ہم گھر واپس چلتے ہیں بیٹی رو کی کہتی ہے ماں دیکھو ہم غریبوں کے لیے میفل ملاد ملانے کی بھی اجازت نہیں ہے ماں نے کہا بیٹی کبرانے کی ضرورت نہیں تجھے کبرانے کی ضرورت نہیں میفل ملاد کے لیے خلیفہ پہداد کے محل کی ضرورت نہیں ہے میفل ملاد کے لیے ہمارا کچھاں کھانے کا ہوئی ہے بیٹی واپس چل ہم دونوں ماں بیٹی ملک کے میفل ملاد میں لیں کہا ہم کیسے میفل ملاد میں لیں سکتے ہیں کہاں بیٹی چلے گا لیکن ہم گھر جائیں گے میں آقا کے مرادت کے معجزات سنوں گی آقا کی نادے پڑھوں گی آقا کی مرادت کے معجزات جو ملے یاد ہیں جو اشعار یاد ہیں وہ میں تجھے سنوں گی تو سنتی رہنا جو تجھے یاد ہے تو مجھے سنونا میں سنتی رہوں گی یو ہی توری رات بیٹھ گئی ماں آقا کی نادے پڑھتی رہی مرادت کے معجزات سنتی رہی بیٹی مرادت کے معجزات سنتی رہی دونوں میدرے مرات ملاتی رہی آقا قسمتوں کے پسانے لگتے رہے سہری قبط ہو گیا ماں نے کہا بیٹی میں نے تازہ مجھو کرنا ہے گاہ لوتے میں پنی بھر کر لیا پولی رات میدرے مرات ہم نے اپنے کچھے مرگان میں ملائی ہے بیٹی باہر آتی ہے چونی تروازہ کھولتی ہے باہر جاتی ہے باہر ایک مندر دیکھتی ہے بیٹی کی چھیکیں نگل داتی ہیں چھیکیں نگل داتی ہیں چین مار کے بھاگتے ہوئے اندر آتی ہے ماں کہتی ہے بیٹی کیا ہوا کس چین دے ٹرین رہا اس نے کہا ماں دیکھ باہر کون آیا ہے ماں دیکھ باہر کون آیا ہے کہا کون آیا ہے کہا دیکھ ایک سفید داری والے بزرگائے ہیں ایک سفید داری والے بزرگائے ہیں کہا بیٹی ہم دریبوں کو کوئی میفرم مراد میں آنے نہیں دیتا ہماری میفرم مراد میں کون آئے گا ہماری میفرم مراد میں کون آئے گا کون آئے گا کم آجا اور دیکھ بار کون آیا ہے ماں بھائی راتی ہے ماں کی چیٹ رہی جاتی ہے ایک نورانی چہرے والے صبح تاری والے بھدال کھڑے ہیں تہلیز کو چوم رہے ہیں بار بار گھر کی چوپٹ کو چوم رہے ہیں ماں کے دیار ہے پیرانے پیر میرانددستگی ماں بھلی پتہ جوپیر میرانی کچھ با lakی میرانی کچھ با lakی میرانی کچھ با lakی کیسے آدم؟ کیسے آدم؟ آپ کیوں ہمارے گھر میں آئے اس چیز نے آپ کو دعوت دی وہاں سے آزم پیانے پیر بڑے پیر مینہ دستگیر کہتے ہیں اے نادان اوڑ میں تیری مجھے سے نہیں آیا میں تیرے دیکھ کر نہیں آیا میں تو تیری تحلیس کو تیری چوکٹ کو اس لیے نہیں چھوم رہا کہ تیری چوکٹ ہے تو جانتی نہیں کہ تیرے کچھے مکان دے سجائی جائی میں افرلے مینات کو مدینے والے نے کبھول کر لیا ہے مہ نیدہ میرے دیکھ �41 موسیقی 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 قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم تصوفر میں مدینہ دن پنگرہ میں حاضر ہو کر موجہ اکرس میں عالم خیال میں حاضر ہیں یا رسول اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے یا رسول اللہ ہم نے بڑی خطائی کی ہم نے بار بار توبہ کی بار بار کوئن ڈالی آقا ہم آپ کی برگاہ میں حاضر ہیں اللہ کی برگاہ میں انتظار کر کے ہمارے دنوں کو چمکا دیجئے ہمارے دنوں کو آباکہ دیجئے ہمارے دنوں کی غیران بستیوں کو آباکہ دیجئے ہمارے دنوں کو ایسا نور عطا فرمائیے کہ ہمارا گھر بھی امن و آشتی اور محبت اور عبدالی کا گہوارا بنے اتحار اتفاق سکون اتمنان پیار محبت چاہت پلفت ہمارے دل میں پیدا ہو ہمارے بیماروں کو بولا شفاہ تو فرمائیے ہمارے تندستوں کی تندستیوں دور فرمائیے یا اللہ جبنے آباکہ یہاں پر موجود ہیں ان کی جوجہ پرجانیاں ہیں قریمہ پاچھا پرونگاہ تو دیکھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے ہراروں کی تعداد میں لوگ یہاں بھی بیٹھے ہیں لوگ کھڑے ہیں بزاروں میں لوگ کھڑے ہیں یہ پورے ہندوستان سے آئے ہیں فقط اس گنہگاروں کے سرداد سے ملنے کے لیے میرے اللہ میں کوئی نگار بدکار میرے اندر کی استحقاق نہیں ان کے اس نیزن کے مطابق مجھے بنا دیں میرے اللہ میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو محب فرما ہم سب کے گناہوں کو محب فرما ہم سب کی حاضری کو قبول فرما ہم جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو بیمار انہیں شفے حضاب فرما یہ تقلیلت ہے میرے اللہ کتنی باتیں ہیں جو لوگ لوگوں سے کر سکتے ہیں اپنے والدین سے کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے باتیں ہیں کو کوئی کسی سے کہہ نہیں سکتا وہ بات صرف تیری بارگاہ میں کہیں جا سکتی ہے تو دلوں میں پوشیدہ اصرار و رموز کو جانتا ہے ان کے دلوں سے تمنائیں اور آزو میں جو نکل رہی ہیں ان آزووں کو جانتا ہے میرے اللہ ہر ایک کی دیکھ جائز حاجت کو پائے تکمیل تکون چاہا ان کی بیچوں کو پردہ عطا فرما ان کے بیچوں کو فرما پردار بنا یہ اولادوں کو اولاد عطا فرما اولاد نرینہ کے طلب قانان کو اولاد نرینہ عطا فرما جن کے بچڑے ہیں انہیں ملادے ملے اللہ جو اٹھے دل لے دیا ہے ان جو اٹھے دلوں کو یا رب العالمین سکون عطا فرما اتمنان عطا فرما آج ہم تیرے کرم تیری رحمت پر یقین ارتے ہوئے اس ارادے سے آئے ہیں تو اتنا کریم ہے کہ سینکنوں سالوں کے گنہگار جن کے نام آمان میں لاکھوں گنہ گناہ ہیں تیس چالیس سال کے جو گناہ کرتے رہے تیری رحمت اتنی عظیم ہے تیری رحمتوں کی وسطوں کا احاطہ نممکن ہے تو ایسا کریم ہے کہ اگر کسی نے چالیس سال بھی گناہ کیے ہیں آج کی اس نیفر میں آ گیا ہے اور توبہ کر رہا ہے تو چالیس سال کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے ایک نمحہ لگتا ہے ندامت کے ذات حضرت کو ایک نمحہ کے لیے بکا رہا ہو دیکھو اگر کو جنم کرتا ہے کسی نے دس سال جنم کیا پولیس والے اس کے لیے افتار کریں گے تو دس سال جین میں رکھیں گے دس سال جنم کی سزا دیس سال نہیں ہو سکتی ہے لیکن دیکھو ہمارا اللہ کتنا کریم ہے وہ کہتا ہے تم نے چالیس سال گناہ کیے گبران میں ہی ایک لمحہ چاہیے ایک لمحہ میں توبہ کرو تمہارے گناہوں کو مٹا دے وہ ایسا کرتا ہے وہ صرف مٹاتا ہی نہیں چالیس سال جنم کیے چالیس سال کے گناہ مٹے بھی گئے صرف مٹے نہیں وہ ایسا کریم ہے وہ چالیس سال کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے وہ ایسا کریم کا بہتا ہے ایک بابا جی حج پر گئے اور کہا لبیئک اللہم لبیئی ایک نجوان ساتھ تھا آواز آئی یا لبیئی اور روکے بابے نے بکارا لبیئک مولا میں حاضر ہوں مولا میں حاضر ہوں مولا میں حاضر ہوں ایک نجوان نے آواز سنی بابے نے نہیں آواز سنی تیرا لبیئی قبول نہیں تیرا صادق قبول نہیں تھی بابے نے پھر بکارا لبیئک 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 نجوان نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تجھے لبیئک کہہ رہا ہے اور آواز آ رہی ہے تیری لبیئک قبول نہیں تو پھر بھی لبیئک کہہ رہا ہے اس نے کہا ایک نجوان تجھے کیا بتا سبتر سال سے حج پر آ رہا جب بھی آتا ہوں کہتا ہوں لبیئک آواز آتی ہے لا لبیئی تیرا حج قبول نہیں تیری حاضر ہی قبول نہیں لیکن اپنے جاؤ تو کس در پر جاؤ میرا اور کوئی اللہ بھی تو نہیں ہے کس کو پکاروں میں تو اسے کو ہی پکار سکتا ہوں اور کوئی پکارنے کے لیے ہے ہی نہیں اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی مولا نے کہا ایک آواز آئی اے میرے پیارے بندے کہنی یہ آواز کہنی یہ آنسو کہنی یہ دل بنانا سرا مجھے اتنی پیاری لگی ہے کہنی آج کی حاضریں بھی قبول اور ماضی کی ستر حاضریں بھی قبول کہنی یہ معاف کر دیا کہنی بجھے معاف کر دیا ہے وہ معافی مرمتے رہا کرو معافی مرمتے رہا کرو اس کی رحمت کے دل پیار بنتے رہا کرو اس کے دروازے پہ دستک دیتے رہو وہ دروازہ کھلے گا نہ امید نہ ہو لا تقردو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اسے پکاتے ہو پکاتے ہو وہ کی رحمتوں کی جمع جمع پر ساتھ رہی ہوگی اور تمہارا بھیڑا پار ہو جائے گا سلام ہو تمہاری اس بطوں پر اے حیدرباد میں ربستے والے عاشقانِ مصطفیٰ اللہ تمہاری حالی قبول فرمائے اللہ تمہارے دکرے دور فرمائے پرشانیوں دور فرمائے تکرے دور فرمائے اللہ تمہیں اپنے اور اپنے پروسی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا کرمائے غیر مسلموں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا کرمائے کوئی سلام سے متنفیر نہ ہو کوئی تمہاری بدہ سے پیغمبر امن کو پیغمبر دخشت نہ کہے کوئی تمہاری بدہ سے نبیر کی ذات پر انگوشتن کی اتنا اٹھائے مولا اس وقت سے پہلے ہمیں اٹھا لے کبھر اس کے کہ کوئی ہمارے کردار کی بدہ سے آقا پر انگلی اٹھائے آقا پر سبانے تان دراز کرے مولا ہم اپنی کمام طرح مالیوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما ہماری توبہ قبول فرما جو دعائیں ہنکہ سکے انہیں بھی قبول فرما جو اس وقت مستحضر نہیں ہے یہ مقبولیت کی قبولیت کی گھڑی آئیں بشبار ایسی دعائیں ہیں جو میفل کے بعد یاد آئیں گی دل میں تنانہ پیدا ہو کاش کہ اس وقت اجتماعی دعا میں وہ بات یاد آ جاتی مولا تیری رحمت سے کچھ برید نہیں ہے تیری رحمت سے کچھ برید نہیں ہے مولا بعد میں یاد آنے والی دعوں کو بھی آج کی محفل میں شامل فرماتے ہو درچہ قبولیت کا فرما دے اللہ قبول فرما دے میرے اللہ قبول فرما دے اس میں بلکی برکت سے جتنے آباب میں آئے ہیں ان کے قمام اشتہار سب سے پہلے اس بزن کا سوا رحمت قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں پیش بہتر جمی انبیاء جمی اہن بیت ماضی کی نومتیں جمی صحابہ قمام نشاہ کی چشک جمعان قادریس نرچبندی صورتی سب سے مولا پر خصوص ان سجدوں کی کے وسیلے کے لیانا قائم سب سے نگاروں کو پاک کرنا ان علماء کے وسیلے سے سب پڑے گاروں کو بہا آگا ہمارے بری قبول کی بارگاہ میں اور بلخصوص یہ وہ آج وہ علماء ہے جب ہجاب بندہ گواز جیسی دراز کا راہی کا انہا دور سو رہا ہے یہ ان کے نمتن ہیں ان کے لیانے پہلا ان کی بارکانے میں جیسا وہ پہنچاتے ہوئے ہم آج ہمارے ہمری جو یہاں ہیں ان کے بیٹے کا انتباز اُن کی اِسااد کرا ہے اس میں قوص کرو اجتماعی سواد اس لی یہ قامل اس جیسہ قامل حضور سرکارِ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی لوح کو ا eensاد کرتے ہیں اولیٰ حضرت کے درجاز کو بندہ با لانا یہ سواد ہم سرکارِ تاجش شریعہ رضی اللہ تعالیٰ کی nineteen کو اِسااد کرتے ہیں ان کے درجاز کو بندہ با لانا اللہ ان کے ہمارے پاکاری امت کے ساتھ کے جبنے عبادیاں موجود ہیں ان کے تمام مجھترار جو اس کو لیس چاہے بسے ان تمام کی مغفرت فرما ان کے دنزی مرحومہ، نادہ مرحومہ، نادہ مرحومہ، ورات کے تمام حباب اور حرکائی طریقت کے پھر گیا جا ہوا یہ حضاری کی داداز میں لوگ جو آج اس سلسلے میں شامل ہوئے ہیں مولا انہیں دین پر اس تک آمد ادا کروا انہیں اپنی ویکلی محفنے کی حیاء اٹینڈ کرنے کی توفیق ادا کروا ہر روز کا نصیحہ، ہر روز کا دعوی اٹینڈ کرنے کی توفیق ادا کروا یارب العالمین، برخصوص رحمتِ عالم کمیچی کے لیے ہم خصوصی دعائیں کرتے ہیں میرے لگنہوں نے یہ خوبصورت احتمام کیا ان کے اس احتمام کو قبول فرما یارب العالمین نے مزید ترقی ادا کرنوا مزید پختری ادا کرنوا اور علماء کا احترام کرنے بھی دھدرہ فرما علماء کی سربراہی کانومائی اور چفکتہ انہیں ادا کروا سبحانہ ربی کربل ایزت عمہ ویسیفوں و سلام علیہ وسلم مرحمد اللہ علیاء و رحمد کروا ابھی سلام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں ابھی سلام کرتے ہیں ابھی سلام کرتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی موسیقی موسیقی